ہلو ہنیم تمہارے بالے میں تم سے باتوں کے لیے تو میرے لیے ایک پورا پروگرام بھی کم پڑے گا لیکن کچھ باتیں میں ضرور تم سے کہنا چاہوں گا میرا تمہارا رشتہ بھی عجیب ہے ہم لوگ زندگی میں ملے بھی ساتھ بھی رہے پھر الگ بھی ہو گئے اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ الگ ہونے کے بعد کڑواہٹیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ ان بیس اکیس سال میں وقت کے ساتھ ہم بہتر سے بہتر دوستی ہوتے رہے اور زیادہ مضبوط دوستی ہوئی یعنی ایک اچھا رشتہ بنا جس کا زیادہ تر کریڈٹ میں تم کو ہی دوں گا یہ اس سے تمہارے دل و دماغ کی خوبصورتی اور تمہاری شخصیت کا بڑا پن معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں گریس کتنا ہے اور کتنی ڈیسنسی ہے میں اس بات کا بہت شکر گدار ہوں کہ تم نے جس طرح سے مجھے دوست رکھا اور دوست بنایا میں یہ بات پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں جو دو تین میرے دوست ہیں جن پہ میں یہ یقین کروں گا اور مجھے مشواس رہے گا کہ اگر مجھے کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ میری مدد کریں گے میرے ساتھ ہوں گے ان میں سے ایک تم ہو اور یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہیں بھی یہ پتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی تمہیں کوئی بھی ضرورت پڑے تو جو چند دوست تمہارے ساتھ ہر حل میں کھڑے ہوں گے اور کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں گے ان میں سے ایک میں ہوں عام طور سے ایسا کم ہوتا ہے اور اگر ایسا میرے اور تمہارے درمیان اس طرح کرشتا ہے اتنی گہری و مضبوط دوستی کا تو میں اس کا کریڈٹ اپنے سے زیادہ تم کو دوں گا اور ایک اور بات کا کریڈٹ میں میں دوں گا کہ زویا اور فرہان جو ہمارے بچے ہیں بڑے ہو گئے اب تو اور دونوں کو دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے سوچنے کا طریقہ ان کے جینے کا انداز ان کے سنسکار ان کا ویلیو سسٹم مجھے اچھا لگتا ہے ویسے وہ خود بہت انٹیلیجنٹ ہیں دونوں لیکن پیرنٹس کا اگر کوئی کانٹریبیوشن ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مجھ سے کہیں زیادہ تمہارا ہے اور تم ایک بہت اچھی ماں ثابت ہوئی ہو اور اس کی میں تمہیں مبارک بات دیکھتا ہوں کاش میں اتنا اچھا باپ ہوتا جتی اچھی تم ماں ہو میری تمام دعائیں میری نیک تمنایں میری دوستی میری سنسیاریٹی تمہارے ساتھ ہے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ تم نے اپنے زندگی کو کتنی اچھی طرح سے بنایا ہے تم آج ایک کامیاب رائیٹر ہو اور فلم ہی ڈریک کر رہی ہو میری بیسٹ ویشز اور میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ ہیں ایک بات میں تم سے کہنا چاہوں گا جو تم شاید میرے بارے میں نہ کہہ سکتے لیکن میں تمہارے بارے میں کہوں گا میں تم سے زندگی میں ملا میں نے تمہیں جانا اور میں آج تمہیں جانتا ہوں یہ میری خوش خسمتی ہے اس لیے کہ تم سے مل کر اور تمہیں جان کر مجھے زندگی پر انسان پہ اور نیکی پر اچھائی پہ یقین پیدا ہوتا ہے تھانکیو